مضبوط انسان ہمیشہ خاموشی اختیار کرتا ہے وہ کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتا کتنے عجیب لوگیں ہم بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں ہم کسی کی ضرورت تب تک ہوتے ہیں جب ان کو ہماری جگہ کوئی اور نہ مل جائیں اگر ایک ہزار محبتیں ملا کر ایک باپ کے قدموں کی دھول پر قربان کر دی جائیں تو بھی اس دھول کی قیمت ادا نہیں ہوتی ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو سب ہمیں محبت دیتے ہیں اور جب ہم مر جائیں تو سب اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں مگر اس کی درمیانی مدت میں پیار کی نظام کو ہم خود ہی جلاتے ہیں دنیا میں قرآن پاک وحد ایسی کتاب ہے جو ہمارے دلوں کا نور ہے لیکن جب سے ہم نے حرام کھانا شروع کر دیا موسیقی کے گانے سننے لگے تو ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے لذت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ گانوں اور حرام چیزوں سے ہمارا دل مرچھا جاتا ہے اور ہمیں دنیا کی چیزیں ہی لذت دیتی ہیں اگر آپ اپنی اور آنے والی نسلوں کو سوارنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے جڑ جائیں گانے سننا چھوڑ دیں قرآن پاک کو توجہ سے پڑیں آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ پاک سے باتے کر رہے ہیں آپ کو ایسا سکون ملے گا جو گانوں میں بھی نہیں ہے برے کاموں سے اپنے دلوں کو پتھر مت بنائیں اللہ سے جڑ جائیں اس کا قرب حاصل کریں کیونکہ جب آپ اچھی زندگی گزاریں گے آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی فخر ہوگا کہ ہمارے والدین کتنے اچھے تھے انہوں نے کبھی برائی کا راستہ نہیں چنا زندگی کا سارا حاصل یہی ہے کہ تم خود کو جہنم سے بچا لو کیونکہ اس زندگی میں تو مشکلات دکھ تکلیفیں لازمی آئیں ہیں اور یہ آخری سانس تک ختم نہیں ہو سکتی سام کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو وہ زہر ہی تھوکے گا اسی طرح کچھ لوگوں پہ آپ کتنا بھی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے کیونکہ فطرت کبھی بدل ہی نہیں سکتی کچھ لوگوں کی عذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو ترک تعلق نہیں آتا انہیں کسی سے کچھ چھیننا نہیں آتا وہ ایک بار جس کو قریب کر لے پھر ان سے بچھڑنے پر بھی سبر نہیں آتا اور سچ تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے ان کو بے وقوف سمجھ لیا جاتا ہے یہ دنیا ہمیشہ سچے جذبوں کی توہین کرتی ہے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں ان کو پیٹ پر لا دو تو پیٹ ٹوٹ جائے گی ان کو قدموں تلے رکھ کر ان پہ چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ بچپن میں جب کبھی گھر کے اوپر سے جہاز گزرتا تھا تو ہاتھ ہلا ہلا کر اس کو سلام کرتے تھے اب بڑے ہو گئے تو ساتھ والوں کو بھی سلام کرنا گوارہ نہیں اگر آپ اپنے بچوں کو اس دنیا میں سرخرو بنانا چاہتے ہیں اور ان کی زندگی کو ہر موڑ پہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساتھ باتوں کا خیال لازمی رکھیں کیونکہ انسان کی کامیابی ہمیشہ اس کے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے اور گھر میں جیسا محول ہوگا اولاد بھی اس ہی طرف جائے گی ایک اس کو ہمیشہ اپنا دوست بنا لیں اس کو یہ لازمی بتائیں کہ تمہاری عزت کا تعلق کبھی بھی تمہارے لیے کسی نمبروں میں سے نہیں کہ جس کے لیے تم زندگی کی دوڑ میں لگے رہو اور اچھے نمبر حاصل کر لو دوسرا اس کو ہمیشہ گھر میں یا گھر سے باہر اچھے کام کروائیں اس کے دل میں کسی قسم کا خوف یا لالج پیدا مت ہونے دیں وہ کوئی بھی کام کرے اس کے دل میں یہ بات کبھی نہ ہو کہ مجھے اس کا خنام ملے گا یا میں یہ کام کسی مجبوری میں کر رہا ہوں تیسرا بچے کو کوئی احساس مت ہونے دیں کہ آپ کوئی بھی چیز اس کے لیے حرید نہیں سکتے یا آپ کی حیثیت نہیں کہ آپ خرید کر دیں اور نہ ہی اس کے دل میں ایسا خیال آئے کیونکہ وہ بچہ پھر اس چیز کی زد کرنا چھوڑ دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ شاید ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ خرید کر دیں تو وہ چھوٹی سی عمر میں ہی دولت کے خواب دیکھنے لگتا ہے اور یہی سوچتا ہے کہ بڑا ہو کر پیسے کماؤں گا پیسے کے پیچھے وہ دور لگا دیتا ہے اور اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتا اگر آپ کا بچہ بارہ سال سے اوپر کا ہے تو اس کو سکون سے سمجھائیں کہ ہمارے بجڑ میں اتنا نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز ہم خرید سکیں چوتھا ہمیشہ ہفتے میں ایک بار اپنے بچوں کو گھونے لے کر جائیں اور اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو اچھے ہوتل میں سب مل کر کھانا کھائیں کیونکہ بعض بچے اپنے دوستوں سے بھی یہ بھی سنتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ فلان ہوتل میں کھانا کھانے گئے تھے اور یہ باتیں بچوں کو متاثر کرتی ہیں پانچوان اگر آپ کا بچہ پندرہ سال کا ہو چکا ہے اور اس کو اپنے ساتھ بازاروں میں دکانوں میں لے کر جائیں اور چیزیں خریدنے اور دکانداروں سے بات کرنے کا طریقہ سکھائیں اور اکثر اس کو بازار بھی لے کر جائیں کہ وہ کسی دکان سے سائیکل یا کوئی اور چیز کیسے خرید سکتا ہے اس کو شہور ہو کہ وہ زمانے میں دوسروں سے بات کرنے اور ان کے انداز کو پہچان سکے چھٹا اپنے بچے کو یہ لازمی سکھائیں کہ وہ گھر میں ہو یا باہر سکول کالے تو وہاں کوئی بھی اجنبی اس کو ملے جو اس کو ہمارے بارے میں کچھ کہہ دے یا کسی اور چیز کے بارے میں اطلاع دے تو وہ ہر صورت اس کا یقین مت کرے ساتھوہ کبھی زندگی میں کسی دوسرے کے لیے مشکل مت کھڑی کرے اور نہ ہی کسی کا ساتھ دے اگر کوئی مشکل نظر آئے تو جتنا ممکن ہو اس کی مدد کرے اور کبھی اس میں کوئی شرم محسوس نہ کرے یہ ساتھ باتیں ایسی ہیں جو ہر انسان کو ہر موڑ پہ کام آتی ہیں کیونکہ زمانے کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کا بچہ ان باتوں کو نہیں سیکھ پاتا تو وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے اپنے بچوں کو آزاد محول دیں ان کو باہر کی دنیا کے بارے میں سکھائیں کہ وہ دنیا کسی کی نہیں ہے یہاں جو بھی آیا وہ واپس لوڑ کر ہی جاتا ہے اور اس میں جس نے کچھ بنایا وہ نہ تو اپنے ساتھ لے جا سکا اور نہ ہی اس کی آخرت میں اس کے کام آئے گا اس لیے اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو سکون پہنچاؤ ان کے دکھ درد دور کرو کسی کا دل مت توڑو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرو یہی زندگی کے پلہ ہیں جو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے ہیں